اچھا اختتام میاں نواز شریف صاحب کا ہونا چاہیے تھا دیکھیں چالیس سال ایک آدمی نے سیاست کی ہے چالیس سال سے زیادہ ہو گیا آلموسٹ اس کا اختتام اچھا ہونا چاہیے تھا یہ اختتام بڑا عبرتناک ہے کہ اس وقت جس قسم کی سپورٹ وہ لے رہے ہیں نا اپنے مخالف کو باندھ کے اس سے بلہ چھین کے اس کی وکٹ اکھاڑ کے کراؤڈ کو ڈنڈے مار کے کہ تم میرے لئے نعرے لگاؤ زبردستی لوگوں کو بھر بھر کے لاؤ کے سارا سسٹم اپنے ساتھ تھرڈ امپائر کو بھی اپنے ساتھ ملا یہ سب کچھ کرنے کے بعد میاں صاحب اگر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہیں اقتدار مل بھی جائے نا تو یہ ڈوب مرنے والا مقام ہے قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ شرمناک یہ کہنا پڑے گا مجھے یہ عدالت کا ایک شرمناک فیصلہ ہو گیا جو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اس سے زیادہ شرمناک فیصلہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیتے ہیں صرف ایک ایسے الیکشن کو جواز بنا کے جو ان کا انٹرنل الیکشن تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا اور دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ سیم ٹائم میں نہیں پوچھتے اور ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس کو ایسے ہی جرم میں صرف چھوٹا سا جربانہ ہوتا ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے یہ ایسا لگا کہ قاضی فائدیس صاحب اپنے اس ریفرنس والے غصے کو نہیں بھولے اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ریونج میں یہ ریونج فل لگا مجھے تھوڑا سا یہ معاملہ اور مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوا ان کی جو مجھے کلپ میں نے دیکھے تو چار تو مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی عدالت کے اندر بقاعدہ میں عدالتوں میں جاتا رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے جو میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا ابھی ایک لمحے کے لیے سوچیں آپ فیلڈ میں ریپورٹنگ کرتے ہیں پورا پاکستان گھومتے ہوئے آپ آ رہے ہیں ابھی اگر عمران خان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ چلے کل یا پرسوں چھوڑا جائے گا تین دن بعد چھوڑا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان گھر کتنے دنوں میں پہنچے گا آپ کو سڑکوں پہ جگہ ہی نہیں ملے گی سڑکوں پہ آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی ہر موڑ سے موٹروے پہ گاڑیاں چڑ جائیں گی اڈیالا جیل سے اس کو گھر لانا مسئیبت بنجے گا ہیلی کپٹر پہ پک کرنا پڑے گا یہ عمران خان کو اس وقت بنا دیا گیا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک لادلے بادشاہ کی بیٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں یا ایک میڈل کلاس کی ایسی لڑکی کو جس نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ الیکشن مریم کے خلاف والا نہ ہو وہاں سے کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو شاید کسی اور سیٹ سے لڑا دیا جائے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ جہاں سے بھی لڑے گی اس کا الیکشن بڑا مزیدار ہوگا آٹ فردوی کو الیکشن ہے میرے ساتھ عمران ریاضہان صاحب موجود ہیں عمران بھئی اسلام علیکم وعلیکم السلام الیکشن سر پر ہے آٹھ طریقہ الیکشن ہے اپنا تجزیہ پیش کریں آٹھ طریقہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں ملکبر میں کیا ہوگا اور آٹھ طریقہ شام کو آٹھ بجے کیا ارزل دیکھ رہے ہیں یہ نا پاکستان کی تاریخ کے جو اہم ترین الیکشن ہے ان میں سے یہ ایک ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ ڈیفائننگ الیکشن ہے پاکستان کی تاریخ میں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ آج سے پہلے پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں نا سرویز جس پارٹی کی مقبولیت بتا رہے ہوتے تھے نا پاکستان کا نظام اس پارٹی کے ساتھ قربتیں بڑھا رہا ہوتا تھا یعنی سسٹم اسٹیبلشمنٹ وہ سارے یہ سمجھتے تھے کہ اس پولیٹیکل پارٹی کی کیونکہ حکومت آ رہی ہے تو ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ہمیں بہتر کرنا چاہیے جو پارٹی بھی سرویز میں آگے جا رہی ہوتی تھی it is first time in the history of پاکستان کے یعنی first time تو نہیں ہے ہمارے ساتھ 71 میں یہ ہو چکا ہے 70 والے الیکشن کے اندر وہ وہاں پرابلم ہوا تھا لیکن یہ بڑے لمبے عرصے کے بعد یعنی ہم کون سے الیکشنوں کے ہم گواہ ہیں یعنی ہمیں یہ یاد ہے مشرف نے اپنے دور میں ایک الیکشن کروائے تھے اور انہوں نے کافلی کو کامیابی دلوائی تھی وہ تو ایک الیکشن ڈکٹیٹر کے دور میں تھے تو ان کو تو آپ کسی گنتی میں نہ لیں لیکن اس سے پہلے بینظیر کے الیکشن یا نواز شریف کی الیکشن تو وہ جو بھی جیت رہا ہوتا تھا یا جس کا بھی پتہ ہوتا تھا کہ یہ جیت رہا ہے تو پاکستان کے ادارے اس کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن ایک بنا لیتے تھے اب جو ہم نے دیکھے ہیں خود ویٹنس کیے ہیں جب پیپس پارٹی بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا ایک ورکنگ ریلیشن بنا اور ان کی حکومت بھی آگئی اور ملک میں ان کی ویو بھی چل رہی تھی دوہزار تیرہ میں نواز شریف نے آنا تھا تو پھر وہ ادھر ورکنگ ریلیشن بن گیا دوہرہ اٹھارہ میں تمام سرویز عمران خان کو جیت رہا رہے تھے تو عمران خان صاحب کے بہتر تعلقات ہو گئے اب دوہزار چوبیس کا الیکشن ہے تہیس کا الیکشن تو سکپ ہو گیا بیچ میں ہوا ہی نہیں تو چوبیس کا الیکشن ہے اس الیکشن میں پہلی مرتبہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اپنے صافتی کریئر میں اپنی لائف میں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی مقبول ترین پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے یعنی جب سے میں نے ہوشت سنبھالا میں نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو مقبولیت کی اس مراج کے اوپر نہیں دیکھا جو آج پاکستان تحریک انصاف ہے اور اور اس مقبولیت کے باوجود جب سارے سرویز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جیت جائے گی ہے اس کے آزاد امیدوار بھی ہاریں گے آزاد امیدوار تو نہیں ہے ایکچلی وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں صرف ان کے پاس سمبل نہیں ہے اب یہ کیس چل رہا ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ نکلے گا یہ معاملہ مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ تک بھی جائے گا بارال اب وہاں پہ ایک ایک نئی چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی پبلک کی نظروں میں یا سرویز میں یا میڈیا سرویز میں یا ہر طرح کے سرویز کے اندر جو پولیٹیکل پارٹی جیت رہی ہے اس کے لیے سسٹم جو ہے وہ کسی قسم کی گنجائش نہیں نکال رہا اور پبلک نے بھی ایک خاص قسم کی اپینین اپنے اندر بنا لی ہے عمران خان نے بڑی کامیابی سے لوگوں کو یہ باور کروا دیا ہے کہ وہ باقی سب سے بہتر ہے اور رہی سے ہی قصر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے خود نکال دی ہے یعنی میاں صاحب کے جو کمپرومائزز ہیں میاں صاحب نے جس طرح کی گندی پولیٹیکس کی ہے گزشتہ تقریباً دو سالوں میں خاص طور پر جو شہباز شریف نے حکومت بنائی وہ ان کا سب سے بڑا بلندر تھا ان کے پاس بوقع تھا کہ یہ الیکشن میں چلے جاتے یہ الیکشن میں نہیں گئے انہوں نے پی ڈی ایم کی ایک حکومت بنائی اس حکومت میں عوام کا پتھائی بٹھا دیا بیڑا غرق کر دیا ایکانومی کا ستیہ ناس کر دیا ملک کے اندر مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں عام آدمی کے حالات آپ کے سامنے ہیں وہ فیصلہ باد ابھی آپ ہو کر آئے ہیں آپ مجھے بتائیں فیصلہ باد میں اگر میں ریوشو کی بات کروں تو کیا چل رہا ہے آپ کے پاس وہ ڈیٹا بھی ہے کیا صورتحال ہے ایٹی پرسن میں آن کیمرہ کہوں گا وہ سروے بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور آپ ون گو میں سروے کرتے ہیں ہاں ون گو میں کیمرہ لیتے ہیں بغیر کٹ کیے پورا بزارہ پھرتے ہیں وہ سروے آپ دیتے ہیں اس پر کٹ نہیں ہے ہم لوگ تو ایڈٹ کر سکتے ہیں باقی لوگ جو جاتے ہیں تو آپ ایڈٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ ون گو میں بتاتے ہیں جو لوگ کھڑے ان سے بات کرتے ہیں اب وہاں ایٹی پرسنٹ کا ریزلٹ ہے اس کا ریزن سمجھیں آپ آپ کو یاد ہے دوزار بیس اکیس کے اندر فیصلہ باد میں لومیں چل پڑی تھی ساری کی ساری اور وہاں پہ مزدور کم پڑ گئے تھے بڑے لمبے عرصے کے بعد پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ فیصلہ باد میں کام کرنے والے لوگوں کی قلت ہو گئی اور کام کی بہتات ہو گئی آرڈرز جو ہیں ان کو پورا نہیں کر پا رہے تھے فیصلہ باد کے جو بینو فیکچررز ہیں یہ ہو رہا تھا ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ساری لومیں بند پڑی ہیں کاروبار تقریباً بند پڑا ہے بہت مشکل سے کچھ لوگ اپنا کاروبار بچا پائے ہیں لوگ اپنا سرمایہ اور کاروبار باہر شفٹ کر رہے ہیں ہنرمن جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کی ڈیڑھ سالہ حکومت نے اس ملک کو توفے دیئے ہیں یہ میاں صاحب کا ایک بہت بڑا بلندر تھا یہ حکومت بنانا اور اس کے بعد جس طرح کی سیاست میاں صاحب نے کی انتقامی اس پی ڈی ایم کی حکومت نے جس طریقے سے انتقام لیا لوگوں سے اس چیز نے ان کی شورت کو مزید داغدار کیا لوگ رییکشن میں آگئے ہیں اب لاہور جیدہ شہر میں نے آج وہاں پہ اپنی ٹیمیں بھیجوا کے اپنے سروے کر رہایا تھا پچھلے دو دن میں مجھے تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو شاید ون ایٹی سیون مجھے ووٹ پڑتا ہے ون ایٹی سیون لوگوں نے کہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہم یاسمین راشد کو ووٹ کریں گے اور نائنٹی نائن لوگوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو ووٹ کریں یاسمین راشد جیل میں ہے نو کمپین نو پبلیسیٹی کچھ بینر ایک پوپسٹر نہیں ہے پورے حل کے لئے لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے حیرت کی بات یہ ہے لوگ بڑے ذہنی طور پر تیار ہیں یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ لوگوں کو پتا نہیں چلے گا کہ ان کا انتخابی نشان کیا ہے یا ان کو کس کو ووٹ کرنا ہے آزاد امید بارکو تو لوگوں کو پتا ہے اب وہاں پہ یاسمین راشد نواز شریف کو ڈبل مارجن سے مار رہی تھی جو ہم نے سروے کروایا ہے اب مریم کا الگ بھی چیک کریں گے ایک دو دن میں باقی الگ بھی دیکھیں گے ایک اور سروے میں میں کروانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کا یہ دیکھیں کہ کیا ان کو پتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کا جو آزاد ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو کیا ہے اس بات کا پتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کا انتخابی نشان کیا ہے کیونکہ کوئی بینر پوسٹر کہیں پہ بھی لگتا ہے تو وہ انتظامیہ آتی ہے صبحی حکومت جو بنی ہوئی ہے نگران ان کے لوگ آتے ہیں وہ اتار کے لے جاتے ہیں اچھا عمران بھئی مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب اپنے بائی کی حکومت میں پاکستان نہیں آتے اس کے بعد پاکستان آتے ہیں جس طرح ان کا استقبال ہوتا ہے جس طرح ائرپورٹ پر سلوٹ مارا جاتا ہے ایک مجرم تھے استحاری تھے بگورے تھے اس کے بعد جو پروٹوکل دیا جاتا ہے تو ان کی واپسی کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں میاں صاحب کا نا یہ آخرین اننگ کھیل رہے ہیں وہ اپنی سیاست کی اس کا اختتام اچھا ہونا چاہئے تھا مجھے ان کے لیے افسوس ہوتا ہے یعنی یہ ایک ایسا شخص جس نے سیاست شروع کی اس وقت زیادر لکھ صاحب کی کس زیرے سایا انہوں نے کام شروع کیا جنرل جلانی سے ان کا کام شروع ہوا پھر یہ کبھی انقلابی بن جاتے تھے کبھی یہ کمپرومائز کر لیتے تھے ڈیلر بن جاتے تھے تو میاں صاحب کی سیاست میں بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں کئی مرتبہ انہوں نے لوگوں کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ انقلابی ہیں لیکن ہر مرتبہ جن لوگوں نے ان کو انقلابی سمجھ کے ان کے پیچھے چار قدم چلے تو پانچویں قدم پر ان کو پتا چلتا تھا کہ یہ تو وہی آدمی ہے کبھی وہ میمو گیٹ میں چلے جاتے تھے کبھی اس کی اوپر معافی مانگ لیتے تھے کبھی وہ جنیجوں کے خلاف سازش کرتے تھے کبھی بیندیری کی حکومت گرا دیتے تھے پھر معافی مانگتے تھے پھر بیندیری کی حکومت گرا دیتے تھے پھر بعد میں مساکہ جمہوریت کر لیتے تھے پھر گلانی کی حکومت گرانے کا حصہ بن جاتے تھے پھر پرویند شرب کے پیچھے پڑ جاتے تھے پھر گو زرداری گو بھی کر دیتے تھے تو نواز شریف صاحب نے پاکستان میں حکومتیں گرانے کا ریکارڈ قائم کیا ہے سب سے زیادہ انہوں نے سازش کی ہے میاں صاحب نے لیکن دیکھیں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے میچ کا اختتام فنشنگ اس کی اچھی ہونی چاہیے آپ کو یاد ہے شاید افریدی نے کہا تھا کہ مجھے عزت کے ساتھ ایک ایسا میچ ہے جو مجھے فیرول میچ دیا جائے جس کو کھیل کر میں ریٹائر ہوں اس وقت وہ کھیل نہیں پا رہے تھے تو شاید پھر وہ میچ ان کو ان کی مرضی کا ملا نہیں تو وہی شاید افریدی کے ساتھ یعنی یہ بھی میں ایک مثال آپ کو دی ہے انہوں نے پاکستان کو بہت سارے میچ جتوائے بھی ہیں اگر میں کرکٹ کے گراؤنڈ میں کہوں تو وہ شاید افریدی تو میں گیم میں نہیں کہہ رہا لیکن تھریل میں کہہ رہا ہوں تھریل ان کا بہت تھا بڑے لمبے شوٹس بھی وہ مارتے تھے بالر بہت اچھے تھے اور فیلٹر بہت اچھا تھا بڑا دلیر پلیئر تھا قوم کی اور جو ٹی میں اس کی جانتا ہیں یہ آخری اننگ ہے نا اختتام اچھا میں نے کرنے سے مجھے یاد آگیا کہ اچھا اختتام کرنے کے بارے میں ہی وہ شاید افریدی والا معاملہ جو تھا وہ اچھا اختتام میاں نواز شریف صاحب کا ہونا چاہیے تھا لیکن چالیس سال ایک آدمی نے سیاست کی ہے چالیس سال سے زیادہ ہو گئے آلموسٹ اس کا اختتام اچھا ہونا چاہیے تھا یہ اختتام بڑا عبرتناک ہے کہ اس وقت جس قسم کی سپورٹ وہ لے رہے ہیں نا اپنے مخالف کو باندھ کے اس سے بلہ چھین کے اس کی وکٹ اکھاڑ کے کراوڈ کو ڈنڈے مار کے کہ تم میرے لئے نعرے لگاؤ زبردستی لوگوں کو بھر بھر کے لاؤ کے سارا سسٹم اپنے ساتھ تھرڈ امپائر کو بھی اپنے ساتھ ملا یہ سب کچھ کرنے کے بعد میاں صاحب اگر یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو انہیں اقتدار مل بھی جائے نا تو یہ ڈوب مردے والا مقام ہے یہ واقعی شرمندگی والی بات ہے کیا میاں صاحب نے اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھنا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس ظلم اور جبر کے ساتھ ان کو یہ حکومت ملی ہے کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میدان میں مقابلہ ہوا یا نہیں ہوا میاں صاحب نے میدان میں مقابلہ نہیں کیا میاں صاحب نے میری اس بات کو سچ ثابت کیا کہ جب بھی موقع آئے گا یہ بندہ بھاگ جائے گا اور یہ ہی کیا میاں صاحب نے آپ نے ایک بات ایڈ کی کہ ہتم کراس لگ جائے گا دیکھیں میاں صاحب آگے ان کے بچے تھی آ رہے ہیں اب ان کی پچھتر سال کے قریب عمر ہو گئی ہے تو یہاں پہ آخری نہیں یہ ہوتی ہے پاکستان میں پچھتر سال والے کی آپ کو لگتا کہ اسی سال کے بعد میاں صاحب پھر اس ایکشن لڑ رہے ہوں گے اللہ انہیں زندگی دے لیکن بس بھی ہو جاتی ہے نا بندے کی آگے شباز شریف ہے حمزہ ہے مریم ہے ان کی خاندان میں تو لائن لگی ہوئی ہے نیچے مریم کے بچے بھی ہیں اور بھی ہیں لوگ وہ کہتے ہیں ہم بنیں گے کل کو اور پارٹی کے اندر بھی اور لوگ چاہتے ہوں گے تو ایک دن آتا ہے ہر آدمی ریٹائرمنٹ لیتا ہے میاں صاحب کی یہ آخری اننگ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں اور قوم پہچان گئی ہے قوم کو بڑی اچھی طرح پہچان ہو گئی ہے یہ وہ لاہور شہر جہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے رول کیا یہ وہ لاہور شہر جہاں ان کا توتی بولتا تھا یہاں پہ آج یہ لوگ مونی روڈ پہ جہاں پہ نواز شریف صاحب کا اپنا سسرال ہے وہاں پہ یہ لوگ ایک ہزار بندہ نہیں کٹھا کر سکے ڈیڑھ دو سو لوگ تھے میاں صاحب کے آگے پیچھے ان میں سے زیادہ ان کے اپنے ذاتی ملازم تھے گاڑیاں جو رائیون سے چلی تھی وہی تھی اور پولیس کا سکورٹی اور پروٹیکول تھا یہاں تھوڑا سا آگے دیکھو چار گاڑیوں کے بعد تو سب خالی تھا پیچھے دیکھو تو آٹھ دس گاڑیوں کے بعد سب خالی تھا اور بچے وہاں پہ بھی چھتوں سے چھوڑ چھوڑ کے نارے لگا رہے تھے لوگ پی ٹی اے کے جنڈے دکانوں میں سے نکال نکال کے ان کو اشارے گندے کر رہے تھے اب مونی روڑ پہ اگر میاں صاحب کے ساتھ یہ ہونا تھا تو یہ سیاست کا اچھا انجام تو نہیں ہے نا یار اچھا اب ویسے کیا دیکھ رہے ہیں اولہال کے پی کے میں لہور کی تو بات آپ نے کر لی پنڈی میں اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں سندھ میں کراچی میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے پی کے سٹارٹ کے کے پی کے میں ایک سروے کروایا ہے اور وہ سروے بھی کسی نے اس کو پبلک نہیں کیا اور وہ جنہوں نے کروایا انہوں نے پبلک کرنا بھی نہیں تھا نائنٹی ون پرسنٹ پہ پاکستان تحریک انصاف تھی اس سروے میں اور سروے آئی سے ڈھائی ماہ پہلے ہوا تھا اب نائنٹی ون پرسنٹ پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا اگر سروے خیبر پکتون خاصے آ رہا ہے تو اس سے حکومت کیسے لی جا سکتی ہے اس سے بلہ ہی لیا جا سکتا ہے حکومت تو نہیں لی جا سکتی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے یہ شرمناک یہ کہنا پڑے گا مجھے یہ عدالت کا ایک شرمناک فیصلہ ہو گیا جو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اس سے زیادہ شرمناک فیصلہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے اس کا سمبل چھین لیتے ہیں صرف ایک ایسے الیکشن کو جواز بنا کے جو ان کا انٹرنل الیکشن تھا اس پولیٹیکل پارٹی کا اور دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی سے آپ سیم ٹائم میں نہیں پوچھتے اور ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جس کو ایسے ہی جرم میں صرف چھوٹا سا جرمانہ ہوتا ہے اور دوسری پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے یہ ایسا لگا کہ قاضی فائدیس صاحب اپنے اس ریفرنس والے غصے کو نہیں بھولے اور انہوں نے ایسا لگتا ہے کہ ریونج میں یہ ریونج فل لگا مجھے تھوڑا سا یہ معاملہ اور مجھے ذاتی طور پر محسوس ہوا ان کی جو مجھے کلپ میں نے دیکھے دو چار تو مجھے نہیں لگا کہ یہ کوئی عدالت کی اندر بقاعدہ میں عدالتوں میں جاتا رہا ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے لوگر کوٹس میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو میں نے وہاں ہوتا ہوا دیکھا آپ نے فیصلہ کی آپ نے سپریم کوٹ نہیں جانا بات چل رہی تھی اگر آپ کو بلاتے ہیں تو آپ جائیں گے بلائیں گے میں ضرور جاؤں گا کبھی بھی انکار نہیں کیا سپریم کوٹ مجھے بلائے گی جب بھی بلائے گی میں جاؤں گا ان کے پاس وہ میری سپریم کوٹ ہے سکیوٹی کی بات کرتے ہیں کہاں سے سکیوٹی دیں فوج بلالیں مجھے بلالیں میں چلا جاؤں گا وہ مجھے جب بلائیں گے میں چلا جاؤں گا ان کے لئے اچھے امران بھئی مجھے یہ بتائیں امران حان کے حوالے سے بات کرتے ہیں یقین پاکستان کے سیونٹی پلس لوگ ابھی امران حان کو چاہتے ہیں امران حان کو وڑ دینا چاہتے ہیں لیکن امران حان جیل میں کئی ماہ گزر گیا ہے پانچ اگس کو گرفتار کیا گیا تھا کیا دیکھ رہے ہیں جیل میں امران حان کیوں لے کے گئے اب کب رہا کیا جائے گا یہ جو پورا سسٹم ہے نا یا پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان میں اب شامل کر لیں اسپیشلی جو اس وقت کا وزیر داخلہ تھا رانسنا اللہ شباز شریف یہ سارے لوگ اور پیپس پارٹی کو بھی یہ لگتا تھا فضل الربان صاحب خاص طور پر اور پورا نظام اسٹیبلشمنٹ امران خان نا ان کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں گرفتاری سے ڈر رہا ہوں جو بھی ہو رہا تھا امران خان نے بڑے طریقے سے ان کو مجھے ایسا لگا کہ ان کو ڈیسیو کر دیا حالانکہ میں یہ جانتا تھا میری امران خان صاحب سے بات بھی ہوتی رہتی تھی وہ گرفتاری سے بالکل ڈر نہیں رہا تھا امران خان نے اپنا بیگ بھی تیار کیا ہوا تھا کہ میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں لیکن تاثر ایسا بنایا گیا کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ تھے کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے کچھ ان کی اپنی پارٹی کے اندر ایسے لوگ تھے جو باہر باتیں پہنچا رہے تھے یا امران خان صاحب جان بوجھ کے چاہتے تھے لوگ ان کے بارے میں ایسا سوچیں تو یہ تاثر امران خان بنانے میں کامیاب ہو گئے کہ میں گرفتاری سے ڈر رہا ہوں اب یہ جو تاثر امران خان بنانے میں کامیاب ہوئے کہ میں گرفتاری سے ڈر رہا ہوں اس کی بنیاد کی اوپر ان کو فائنلی گرفتار کر لیا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کا ٹریپ کام کر گیا وہ جو چاہتے تھے وہاں پہ سب کو گھیر کر لیا آئے اب وہ آدمی جیل میں ہے اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان جیل سے باہر ہوتے روزانہ سو جملے بولتے سو میں سے دو جملے پکڑے جاتے کوئی نہ کوئی گلتی نکالتا کوئی نہ کوئی کچھ کرتا کئی کچھ بولنے کو ملتا پوزیشن کو آج عمران خان کے خلاف کیا بیانی ہے کچھ بھی نہیں ہے وہ جیل میں ہے وہ سب سے پاپولر ہے ہمدردی کا ووڈ کس کے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے دوسرا اس کو جیل میں وہ پرابلمز ہی نہیں ہوئی جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے یہاں لوگ دعوے کرتے تھے یہ پتہ نہیں نشاہ ہے تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ دو دن نہیں رہ پائیں گے جب جیل میں جائے گا تیسرے دن رونا شروع کر دیں گے ان کے آنسو آپ دیکھیں گے وہ منت ترلہ کریں گے وہ چیزیں نہیں ہوئیں وہ چیزیں نہیں ہوئیں اسیسمنٹ غلط ہو گئی عمران خان کے بارے میں ایک دفعہ پھر پہلے بھی اسیسمنٹ غلط ہوئی تھی دوبارہ بھی اسیسمنٹ غلط ہوئی اور جتنی دیر عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا اس کو چھوڑنا میرے خیال میں اتنا مشکل ہوتا چلا جائے گا آپ ابھی ایک لمحے کے لیے سوچیں نا آپ فیلڈ میں ریپورٹنگ کرتے ہیں پورا پاکستان گھومتے ہوئے آپ آ رہے ہیں ابھی اگر عمران خان کو چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ کل چار بجے رہا کیا چلے کل یا پرسوں چھوڑا جائے گا یا تین دن بعد چھوڑا جائے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان گھر کتنے دنوں میں پہنچے گا آپ کو سڑکوں پہ جگہ ہی نہیں ملے گی سڑکوں پہ آپ کو جگہ ہی نہیں ملے گی ہر موڑ سے موڑروے پہ گاڑیاں چڑ جائیں گی اڈیالا جیل سے اس کو گھر لانا مسئیبت بنجے گا ہیلی کپٹر پہ پک کرنا پڑے گا یہ عمران خان کو اس وقت بنا دیا گیا ہے یہی عمران خان کے خلاف جب عمران خان نے اسمبلیاں توڑی تھی تب الیکشن کرواتی اس وقت کی اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی جماعتیں تو شاید وہ عمران خان کو شکست دے لیتے انہوں نے سارا موقع ضائع کیا پھر اپنی بیڈ گورننس کے ذریعے سے جو لوگوں کو تھوڑی بہت امید تھی وہ بھی ختم کر دی یعنی اگر کسی کو غلط فہمی تھی کہ شباشلی بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے تو وہ بھی غلط فہمی دور ہوگی ساری چیزیں ایکسپوز ہونے کے بعد اس وقت عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کو پنجاب کے اندر تو وہ سیونٹی پرسنٹ کی آلمان سکسٹی سیونٹی پرسنٹ کی بیچ میں کئی اگزسٹ کرتی ہے لگ لگ دلوں میں وہ سندھ میں پیپس پارٹی سے آگے ہے اگر فیر الیکشن ہو تو بلوچستان میں آج لوگ اس کا نام لیتے ہیں قبائلی علاقوں میں اس کا نام لیتے ہیں کے پی میں وہ نائنٹی پرسنٹ پر کھڑا ہے اب کیسے شکست دی جا سکتی ہے اسلامباد میں لوگ دوسری پارٹی کا نام ہی نہیں سننا چاہتے یہ سیچویشن پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں یہ سیچویشن پیدا ہو گئی ہے لوگوں کی پاکستان کی پوری سیاست ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہے آج عمران خان جو ہے اس کو ڈسکس آپ نہیں کر سکتے اس کے بارے میں آپ زیادہ وہ نہیں کر سکتے اس کے بیانات آپ نہیں چلا سکتے لیکن کیا آپ نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں گزشتہ دو سو ٹاک شوز آپ اٹھا لیں پچھلے ایک مہینے کے کیا کوئی ایک بھی ٹاک شو اس نام کے بغیر یا اس شخص کے بغیر ہوئے ساری سیاست اس کے اردگرد اس کے اردگرد گھوم رہی ہے نواشلی صاحب نے جو دھوکے میں اپنے آپ کو رکھا اور اپنے دوستوں کو رکھا کہ میں جب پاکستان آوں گا تو لوگ عمران خان کا نام بھی بھول جائیں گے اور میں مقبولیت کی میراج پہ چلا جاؤں گا اور پاکستانی جو ہیں وہ میرے پیچھے لگ جائیں گے اور میں ایک بہت بڑی ویو کریئٹ کر دوں گا وہ یہ انفورچونیٹ رہے میہ صاحب نہیں کر پائے کیونکہ میہ صاحب کی اپنے کمپرومائزز پینترے بدلنا بار بار ڈیلیں کرنا بار بار بیمار ہو جانا ہر دفعہ بیمار ہو کے نکل جانا برے وقت میں بھاگ جانا کارکن کو چھوڑ کے ان چیزوں نے میہ صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ڈیمج کی ہے وہاں بہت مایوسی ہے عمران خان کے پاس جو سب سے بڑی اس وقت سٹرینٹ ہے اگر عمران خان کو کمزور کرنا ہے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عمران خان ملک سے چلا جائے وہ عمران خان مان نہیں رہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کو کہا گیا اب ملک سے چلے جائیں تو یہ تو ایون کہ میں نے بھی سوال کیا تھا تو یہی طریقہ ہے عمران خان کو ختم کرنے کے دو ہی طریقے ہیں یا تو اس کو ایک کمزور حکومت دے دی جائے پہلے کی طرح کی اور دو سار انتظار کیا جائے کمزور ہو جائے گا کیونکہ جو حالات پاکستان کے بن چکے ہیں کوئی بھی حکومت آگے میں سیریسلی آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی بھی حکومت آگے پبلک امید نہ رکھے گے وہ آتے ہی اس کو جادو سے ٹھیک کر دے گی جو حالات بن گئے ہیں پاکستان کے اس میں سالوں لگ جائے گے تین سال تو اٹلیس لگیں گے پاکستان کی کمر کو سیدھا ہونے میں ترقی تو بہت دور کی بات ہے حالات کی بہتری تو بہت دور کی بات ہے جہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہاں پہ بڑی قربانی ابھی دینی پڑے گی قوم کو الیکشن کے بعد بھی تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان بھی آ گیا تو نہیں ہو گا دو طریقے ہیں جی عمران خان کو کمزور کرنے کے ایک اس سے کوئی ڈیل کر کے اس کو پاکستان سے باہر بھی جوا دیں تو لوگ مایوس ہو جائیں گے اس سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کو اقتدار دیا جائے کمزور اور اس کمزور اقتدار کے ذریعے سے اس کو ڈی فیم کر دیا جائے لیکن یہ دونوں نظر نہیں آ رہے یہ دونوں طریقے جو آپ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ ایسے ہی چلے گا نا دیکھیں نواز شریف صاحب اگر حکومت میں آ جاتے ہیں تو زبردستی کیا گیا نا اب تک جب بھی میہ صاحب کو اگر بیہ صاحب اگر آ رہے ہیں تو زبردستی آ رہے ہیں میہ صاحب ملک کی ایک آنمی زبردستی تو نہیں چلا پائیں گے میہ صاحب ملک کے معاملات کو زبردستی تو نہیں آگے بڑھا پائیں گے لوگوں کو ڈنڈے کے ساتھ مار کے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہاں انویسمنٹ کرو لوگوں کو کان پکڑا کے یا ان کے گروں کے اندر چھاپے مار کے یا ان کی خواتین کو بیزت کر کے یا ان کی چادر اور چاردی وری کا تقدس پامال کر کے تو ایکانومی ٹھیک نہیں کر سکیں گے میہ صاحب اس فارمولا کے ساتھ نہیں چلے گا بھائی لوگوں کا کانفیڈنس آنے والی گورنمنٹ پہ ہونا چاہیے اور وہ تب ہی ہوگا جب لوگ اپنی مردی سے اپنے ووٹ کا رائٹ استعمال کریں گے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ متنازے ترین الیکشن ہونے جا رہا ہے انفرجنیٹلی نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے کبھی کم کبھی زیادہ عمران ہان اتنے ماہ ہو گئے ہیں جیل میں یہ کہا جا رہا ہے وہ کلا سے بات ہوتی ہے وہ زیادہ مضبوط نظر آتے ہیں جو اگلا دن نظر آتا ہے وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں مضبوط نظر آتے ہیں کیا وجہ کیوں ایسا ہے اب دیکھیں نواز شریف کے بچے عربق کہتے تھے آج اببو کو یہ ہو گیا آج اببو کو یہ ہو گیا آج اببو کو وہ ہو گیا آج میرے اببو نے یہ نہیں کھایا آج اببو نے یہ نہیں کیا آج فلان دوائی دی تھی آج پلیٹلس اتنے ہو گئے آج ان کا دماغ خراب ہو گیا آج دل خراب ہو گیا کچھ نہ کچھ وہ بچاتے رہتے تھے بچائے شریانے باند ہو گئی ہیں وریدیں کھل گئی ہیں کچھ نہ کچھ میاں صاحب کی وہ بیان کرتے رہتے تھے ان کے بچے ان کے ڈاکٹرز ان کے سب تو عمران خان جو ہے وہ میاں صاحب کی عمر کے آدمی ہے یہ کہتے سال کا فرق ہو گا شاید لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سپر فٹ آدمی ہم نے ابھی تک کوئی شکایت نہیں کی دنیا کے سارے نشے انہوں نے عمران خان کے کھاتے میں ڈالے ہوئے تھے اور وہ ایک دن بھی بیمار دی ہوا اور میاں صاحب جو ان کے مطابق کوئی نشہ نہیں کرتے میاں صاحب روز بیمار ہو جاتے تھے ابھی تو ایک ریکارڈ آپ نکالیں میں دوست کو ایک کو کھا ہے میں نے کہا یہ ڈیٹا اکٹھا کرو جتنے سیاستدان آج تک گرفتار ہوئے کتنے دن بعد بیمار ہوئے عمران خان نے ریکارڈ قائم کر دیا ہے جتنے سیاستدان بیمار ہوئے وہ پہلے شے مینے کے اندر سارے بیمار ہو چکے تھے جتنے بھی گرفتار ہوئے کوئی دو مینے میں بیمار ہو جاتا تھا کوئی تیس دن میں بیمار ہو جاتا تھا کوئی دس دن میں بیمار ہو جاتا تھا یہ سارے اسپتالوں میں پڑے ہوئے تھے عمران خان سے بہت چھوٹی عمر کے بھی شرجیل میں من یاد نہ کس اسپتال سے آپ کو ملے تھے باقی سارے جتنے بھی ہیں تو عمران خان کا ذرا تھوڑا سا ایکسپشنل ہے کیس وہ اپنے آپ کو وہ اپنی کمزوری شو نہیں کرنا چاہ رہے علاقہ ان کو تکالیف ہیں کچھ جو میڈیا والے جاتنے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کو تکالیف ہیں بٹ اس کے باوجود وہ اپنی تکالیف شو نہیں کرنا چاہ رہے یہ عمران خان صاحب کا اب تک کا سٹیٹس ہے لیٹس سی وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں وہ بات چیت کرنے کے لیے عمران خان نے پہلے بھی کہا تھا میں تیار ہوں لیکن وہ بات چیت کرنے کی جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں سسٹم کے اوپر بات کروں گا الیکشن پہ میرے ساتھ بات کر لیں اکانومی پہ میرے ساتھ بات کر لیں نظام کے اوپر میرے ساتھ بات کر لیں میں کمپرومائز نہیں کروں گا کسی این ارو کے لیے کسی باقی چیزوں کے لیے انہوں نے پہلے بھی کہا تھا ہی پولیٹکل آدمیوں بات کرنے کے لیے تیار ہوں بات کرو آگے پڑھتے ہیں لیکن عمران خان کا یہ کہنا اور بار بار کہنا کہ میں یہ جو چوڑی چکاری ہے یا کرپشن کے معاملات ہیں یا کوئی این ارو والے معاملات ہیں ان سے مجھے دور رکھیں ان پہ میں بات نہیں کروں گا یہ دو پہلے دن سے کہتے ہیں اچھا مجھے بتائیں ویلاغ سٹارٹ کرنے لگے ہیں آپ اور اس کے علاوہ آپ چہری میں جاتے ہیں یہ ویلاغ ہی ہو رہا ہے میں اپنے کیمرے پر نہیں بول رہا آپ کے کیمرے میرے کیمرے میں بولتے ہیں عدالت جاتے ہیں آپ کھل کے بولتے ہیں میں نے کافی ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اور اس پیچ میں فارغ نہیں میں بیٹھا میرے پر کافی ڈیٹا ہے بہت ساری چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں بہت ساری انفرمیشن اکٹھی کی ہے جب میں کام شروع کروں گا تو وہ ساری میں دوں گا خواہش میری یہ ہے کہ میں عمرہ کرلوں اس کے بعد میں اپنا ویلاغ شروع کروں تو بودھ والے دن کے غالبا ہمارے ٹکٹ ہیں مجھے جو بتایا میرے بھائی نے بودھ والے دن کے ٹکٹ ہیں تو اگر میں عمرے پہ چلا گیا تو پھر میں عمرے سے آتے ہی چند دن میں واپس آ کے اپنا کام شروع کروں گا اور اگر نہ جا پایا تو پھر گھر آ کے شروع کر دوں گا تو روکنے والے روکیں گے نہیں روکیں گے تو گھر آ جاؤں گا نا روکیں گے تو گھر آ جاؤں گا ائرپورٹ پہ روکیں گے تو میں ہی در آ جاؤں گا اچھا مجھے بتا دیں آخر میں کیا پر گام دینا چاہیں گے آپ دیکھنے والوں کو الیکشن کے حوالے سے میں ایک چیز نہیں پاکستانی کو بتا ہوں آپ کو اگر نظام کے اندر شکایات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نظام ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا یا آپ کو نظام سے شکایت ہے کہ نظام نائنصافی اور زیادتی کر رہا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ موقع ہے ووٹ ڈال کے اس نظام کو چینج کرنے کا اگر آپ ووٹ کا رائٹ استعمال نہیں کرتے آپ باہر نہیں نکلتے مایوس ہو کے آپ کو مایوس کرنے والے مایوس کریں گے کہیں گے جی اتاری دیکھ انتی نہیں ہونی ووٹ نہ دی تو آپ سوچیں گے یا میرا ووٹ جب گرے ہی نہیں جائے گا تو میں ڈالوں کیوں کئی لوگ آپ کو یہ کہہ کے مایوس کریں گے کہ جناب داندلی بہت زیادہ ہوگی تو آپ سوچیں گے یا اگر داندلی ہونی میرے ووٹ کے ساتھ تو میں ڈالوں کیوں کئی لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ کا ووٹ ڈلنا کہیں اور ہے اور نکلنا کہیں اور ہے کئی لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ جب آپ اس امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے تو یہ بات میں جو وعدے کی ہیں ان سے مکر جائے گا اور کچھ اور کر دے گا جا کے یا یہ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترے گا تو ہر طرح سے یہ نظام آپ کو میوس کرنے کی کوشش کرے گا مرتنفر کرنے کی کوشش کرے گا آپ اس نظام کی باتوں میں نانا آئے اور آپ نے نکل کر ووٹ ڈال دیا تو پھر نظام بدل جائے گا لیکن اگر آپ ووٹ نہیں ڈالتے آٹھ فروری کو تو پھر اگلے پانچ سال تک آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی نائنصافی یا نظام کی کسی خرابی کی نشاندہی بھی کریں اچھا ایک سوال جہاد آگیا سنم جوید کے چودری پرویزلہ کے کاغذات منظور ہوگی اس میں آپ نے پتانا ہے سنم آگئی ہے مدان میں جیل میں بیٹھ کے وہ مدان میں آگئی ہے دیکھیں میں نے نا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی کو مقبول ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا میں نے سنم جوید کو مقبول ہوتے ہوئے دیکھا اس کا ریزن اس کی جرت ہے اس کا ریزن جو ہے وہ اس کا ڈٹ جانا ہے انہیں ہتی لڑکی ہے ایک لڑکی پچاری کتنی طاقتور ہو سکتی ہے نارملی لیکن وہ اپنے موقع کے اوپر قائم ہے دوسرا اس نے وفاداری دکھائی ہے امران خان کے ساتھ تو پولٹیکل پارٹیز میں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جلدی فیم بھی مل جاتا ہے وہ آگے بھی بڑھ جاتے ہیں لوگ عزت کرتے ہیں بہادروں کی تو یہ میری بھی خواہش تھی کہ یہ الیکشن ہونا چاہیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لوگ ایک لادلے بادشاہ کی بیٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں یا ایک میڈل کلاس کی ایسی لڑکی کو جس نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ الیکشن مریم کے خلاف والا نہ ہو وہاں سے کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو شاید کسی اور سیٹ سے لڑا دیا جائے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ جہاں سے بھی لڑے گی اس کا الیکشن بڑا مزیدار ہوگا چودری پرویزلائی اور یہ باہر آ جاتی ہے الیکشن سے پہلے اور اس کو ایک ریلی کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہ زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا چودری پرویزلائی جو ہے انہوں نے ایم این اے والا تو نہیں کیا تھا میرے خیال میں ایم پی اے والا ان کا ہو گیا تو چودری پرویزلائی کو بھی اجازت مل گئی ہے میجر طاہر صادق صاحب کو بھی ایمان طاہر میجر طاہر میجر طاہر صادق کو مل گئی ہے میجر طاہر صادق اٹک کے اندر لوگ ان کو وہ بہت آنر کرتے ہیں میجر طاہر صادق کو بہت تگڑے آدمی ہیں وہاں پہ اور وہ یہ سیٹ نکال لیں گے دونوں نکال لیں گے سیٹیں مجھے دھاندلی کے باوجود وہ نکال دیں گے ایاز امیر کی سیٹ جو ہے چکوال میں وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی صورتحال آپ کے سامنے ہیں وہ بلکل یک طرفہ ہے جیلم میں فواد چودری وغیرہ نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں وہ ادھر تو باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی دیکھیں یہ جو بیلٹ ہے نا آپ کی جو اسلام آباد سے لاہور تک پہنچتی ہے یہاں پہ تو پاکستان تحریکی انصاف کا توتی بولتا ہے پھر قصور کے اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ تھوڑا سا پی ایم ایم لین کو واپس ریلیف ملتا ہے لاہور میں تین سیٹوں کے علاوہ نون لیگ کے پاس اس وقت جو سرویز بتا رہے ہیں جیتنے کا مقابلے کا بھی مارجن نہیں ہے مقابلے کا بھی مارجن نہیں ہے تین سیٹوں کے علاوہ تین سیٹوں میں مقابلہ ہے ان کا تو یہ لاہور میں میاں صاحب کی کلابازیوں نے یہاں تک پہنچا دیا نون لیگ کو تو انہوں نے یہ چھ سا سیٹوں سے وزیراعظم بننا ہے نہیں نہیں وہ تو ان کو سیٹیں تو ان کو تو وہ کر رہے ہیں کہ ان کو سیٹیں دلوا دی جائیں میاں صاحب جو ہے وہ کافی انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان کو سیٹیں دلوا دی جائیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا کم ٹرناؤٹ وہ کروا پاتے ہیں ٹرناؤٹ جتنا کم ہوگا نا اتنا میاں صاحب کو فائد پارٹی رہ گئی ہے استحکام پارٹی اس پہ بات نہیں کی علی مہاں کی ایک سٹریٹمنٹ آئی تھی استحکام پارٹی استحکام پاکستان علی مہاں جہانگیر ترین نہیں ایک منت آپ نے پورا پنجاب پھر لیا ہے یہ کہیں آپ کو نظر آئے ہیں نہیں کہیں نظر نہیں تو پھر کیا بات کریں ان پہ وہ اتحاد ہو گیا ہے لاہور میں آپ نے بیندر دیکھے ہوں گیا آپ بھی لاہور وہ میں نے دیکھے ہیں یار ویسے حد ہو گئی ہے خدا کی قسم حد ہو گئی ہے یعنی نون لیگ کے یہ حالات آ گئے کہ انہوں نے ایک بالکل نومالوت پارٹی اور اس میں ان نون قسم کے چہرے اور ان کے ساتھ اتحاد کیا صرف اس لیے کہ شاید کوئی سیٹ نکل آئے سیٹ وہ وہاں سے پھر بھی نہیں نکلنی سیٹ پھر بھی نہیں نکلنی آپ دیکھ لیجئے گا یہ وہ شہر ہے جہاں نواز شریف کھمبے کو ٹکٹ دیتا تھا وہ جیت جاتا تھا پھر میاں صاحب نے کھلا بازیاں لگانا شروع کی اور آج وہ شہر ہے جہاں نواز شریف کے مقابلے میں کھمبہ آتا ہے توڑتے آل ہو گئی ہے اب دھاندلی کر گئی ہے جو مرضی کر لیں لیکن الیکشن ہو چکا ہے اس کا ریزلٹ بھی آ چکا ہے الیکشن کا ریزلٹ آ چکا ہے عمران ریاض ہان نے آٹھ فروری کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کی ہے اب آپ نے کمنٹ کرنا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت